اسلام علیکم سٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ نسٹل لوٹ جب ہوں گے تو اس لوٹ کے لی 페لیاد سے hem سے ہمارے پاس جو رو ٹائم کام پلائسٹی جو بند جائے گی مر اس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹائم کما سٹی اس کی کیا ہوگی ہے اند سکے ہوگی کیو ہوگی کے اس میں ہمارے پاس دو لوب میریوں کے لئے جنہیں ہاتھ ہے انٹو ابت سائز کم دارے ہاں اس کے لئے اس کی حال بڑی نمبر آپریشن جب ہم نپنہ روہاں پر بھی دسکار Cambodia تو when we کے اندر بھی چیزوں کو ہم نے ڈسکاس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگزمپل دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فسٹ لوپ ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ لوپ ہے اور اس کے بعد جب اس کے اسپریشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ والے جو یہاں پر کوڈ گیون ہے وہ یہاں پر بھی آپ کے بعد کوڈ گیون ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو کمپیوٹ کریں گے تو انرجی لوپ ہے اس میں بھی دیکھیں کہ اس کے پہتے ہو کہ ڈسکس fal. شہرanya ہفارن پیٹ پر ای کے لوگ اگر ہفارس ٹائم جو ہے وہ ایک للکھی ایک ل kes ہے ٹھیک ہے یہ ہفارے سیک ایک بلکیوٹ کریں پہ سیکھ گی تو زیادہ کوڈ گی ہیکی تناس reply جو مطابق ون میں بھی یہاں پر اور میرا لینکنی دیکھ ایک طور پر آپ یہ condition جو ہے وہ فارس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے فارس ہے میں بھی نہ چلے پھر جیسے جیسے ان کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی آئی کی ویلیو انکریز ہوتی جائے گی تو پھر بھی یہ loop چل سکتا ہے نہیں چل سکتا یہ based on condition ہوگا نا کہ جو آپ کی conditions ہوگی اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ loop جو ہے وہ چلتا بھی ہے اگر نہیں چلتا کتنی دفعہ چلتا ہے اس کا inner loop جو ہے وہ کتنی دفعہ چلے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس اس کا outer loop ہوگا وہ کتنی دفعہ چلے گا ٹھیک ہے تو اس کو in life جو ہے وہ کس طرح کرنا یہ پھر ہم جا وہ ان کو next job ہم submission solving پر آئیں گے تو submission میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیسے جا وہ execute ہوں گی یعنی کی time complexity جا وہ کس طرح find ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس next ہے log n barry نا تو log n کی case میں کہتا ہے کہ time complexity of a loop is considered as log n if the loop variable is divided multiplied by a constant amount اگر آپ کے پاس جو loop کا وریابل ہے وہ کسی خاص فیکٹر پر جا فیکٹر پر divide بھی ہو رہا ہو یا multiply ہو رہا ہو گا تو اس case میں جو time complexity بنے گی وہ log n barry سنبھالے بنے گی آپ دیکھیں فار loop کی statement میں دیکھیں تو جہاں پر increment decrement لکھتے تھے وہاں پر iq value میں constant number کے ساتھ جا وہ multiple میں جا رہا ہے نا ٹھیک ہے اس طرح دوسرے میں جو ہے وہ constant کے ساتھ جا وہ divide ہو رہا ہے تو جب اس طرح کا کوئی case بنے گا تو اس case میں جو ہے وہ time complexity بنے گی وہ لاغی سنبھالے بنے گی ٹھیک ہے for example جو binary search ہم نے ابھی last جو ہے وہ week میں پڑھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو جو آپ کے پاس جو size ہوگا ٹھیک ہے جو erika size ہوگا وہ ایک خاص فیکٹر پر جا وہ divide ہوتا رہا تھا یعنی کہ two پر divide ہو رہا تھا نا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو اس کی time complexity بنے گی ہے وہ کونسی بنے گی ہے لاغ اینڈ والے بنے گی نا ٹھیک ہے similarly آپ کے پاس لاغ لاغ اینڈ بھی ہو سکتے ہیں ڈبل دفع لاغ بھی ہو سکتے ہیں اس case میں آپ کے پاس جو time complexity our loop is considered as log log n if the loop variable is reduced increase exponentially اس میں دیکھ خاص فیکٹر پر جو ہے وہ divide ہو رہا تھا تو ہم simple log کی بات کر رہے تھے اگر جو ہے وہ کسی exponentially case میں جو ہے وہ increase یا decrease ہو رہی ہوگی تو اس case میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن جائے گا لاغ لاغ n بن جائے گا تو فاست loop کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو power of i c بن رہا ہے یعنی کہ i raise to power c یہ والا فیکٹر بنے گا دوسرے میں کوئی function calling ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا کوئی exponential type کی چیز بن رہی ہوگی exponentially increase یا decrease ہوگا اس case میں آپ کے بعد جو اس کی time complexity بنے گی وہ کیا بن جائے گی لاغ لاغ n بن لے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس next جو main ہمارا جو topic تھا وہ تھا submission solving for attractive algorithm submission کا symbol آپ نے محض کے اندر پڑا تھا ٹھیک ہے attractive algorithm کون سے ہوتے ہیں جس میں loop آ جاتا ہے اور ہم نے کون سے چیزیں ڈسکاس کرنی ہیں جو far loop والی ہیں far loop والی جو چیزیں ہوں گی ان کو ہم submission کے symbol میں ڈسکاس کریں گے باقی جو loops ہیں ان کو ہم اس میں ڈسکاس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو first example دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک loop ہے far loop ہے int i is equal to zero i less than n i plus plus اور کوئی بھی print statement اس میں لگی ہے کہ iq query کو ہم print کر رہے ہیں تو یہ والا ایک dub loop ہوگا تو اس کو ہم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ submission کی فارم میں لکھیں گے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یہ important question ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو ہے وہ question میں term میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب done communality کو میں نے کہا تھا کہ t of n کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے t of n is equal to اب equal کے بعد جو symbol ہیں ان کو دیکھیں تو first جو c1 آپ کو نظر آ رہا ہے جو first c1 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ basically جو ہے وہ initialization ہوئی ہے اس کے لئے constant آپ نے لکھیں ٹھیک ہے کہ آپ کے بعد جو loop کے اندر initialization ہو رہی ہے اس کا ہم constant c1 سے represent کر رہے ہیں plus جو overall loop ہوگا اس کا ہم نے submission سے represent کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب submission میں دو values آپ لکھتے ہیں ایک lower part میں لکھتے ہیں اور ایک upper part میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو variable ہے i اس کی value کہاں سے start ہو رہی ہے zero اور کہاں پر end اور یہ end پر تو جو آپ کے بعد یہاں پر symbol ہوگا ٹھیک ہے اس کو اپنے upper part میں لکھنا ہوگا جہاں سے initialization ہو رہی ہوگی اس کو اپنے lower part میں لکھنا ہے i is equal to zero to n ٹھیک ہے اب جو پہلے ہم نے start میں number of operation چیک کیے تھے یا find کیے تھے یا compute کیے تھے تو وہاں پر ہم ایک اپریشن کو جب وہاں آدمی count کر رہے تھے تو یہاں پر اگر ایک اپریشن کام یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے اتنا issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے simply یہ یاد رکھنا ہے کہ جو loop ہوگا loop کے اندر جو initialization ہوگی وہ submission کی starting value بن جائے گی اور جو comparison میں آپ کے پاس جو value آ رہی ہوگی جس طرح یہاں پر end آ رہا ہے اس کو آپ نے yes mission کی اپر limit میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے لئے جو پورے loop کو represent کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے bracket use کی اور bracket کے اندر پھر آپ نے body کی اندر جتنا جتنا کام ہو رہا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں body میں کیا کیا کام ہو رہا ہے اب suppose اس میں c2 جو ہے وہ کس کو represent کر رہا ہے c3 کس کو represent کر رہا ہے c4 کس کو represent کر رہا ہے تو بعد میں ہم سارے constant کو جائے گا وہ کٹھا کر کے ایک constant بنا دیں گے نا ٹھیک ہے یہ c2 آپ دیکھیں body جب loop کا symbol آپ نے use کا لیا submission کا symbol آپ نے use کا لیا اس کے بعد دیکھیں اس میں تین operation ہو رہا ہے ایک condition جو ہے وہ چیک ہو رہی ہے condition جب true ہوتی ہے تو اس کی body execute ہوتی ہے body execute ہوتی ہے body execute ہونے کے بعد اس میں increment ہوتا ہے تو یہ تین کام ہو رہا ہے condition کے لئے ہم نے لکھا c2 body جو execution ہو رہی اس کے لئے ہم نے لکھا c3 اور increment جو ہوا اس کے لئے ہم نے لکھا c4 ٹھیک ہے تو اب بھی ہم جو ہے وہ اس میں example میں جو ہے وہ لگ لگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالے جو line ہے وہ کیسے لکھتے ہیں نا ٹھیک ہے پھر اسی line کا جو یہ second line لکھے ہو رہی جو ہم direct اس کو بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں نا ٹھیک ہے تو اب اس کو پہلے ڈیل میں دیکھتے ہیں دوبارہ سے کہ loop آپ نے دیکھنا ہے loop کے اندر جو initialization ہو رہی ہے وہ ایک constant کو represent کر رہی ہے جس کو ہم c1 کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر loop جو ہوگا اس کے لئے ہم نے لکھنا ہے کہ loop کی starting value zero ہے ending value کے n ہے تو submission symbol کے ساتھ آپ نے lower limit میں i جو variable ہوگا اس کی value zero لکھی اور upper limit میں n لکھ دیا ٹھیک ہے پھر bracket آپ نے use کرنی ہے تاکہ loop کی body آپ کو پتا چال سکیں ٹھیک ہے loop کی body میں آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ condition check ہو رہی ہے loop کی body execute ہو رہی ہے اور increment اور تین کام ہو رہے ہیں تو condition check کرنے کے لئے ہم نے اس کو c2 کا constant دیا ہے body کے لئے ہم نے c3 رکھا اور increment کے لئے ہم نے c4 رکھا نا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک چیز اور کیا رکھنا ہے کہ جتنے بھی constants ہیں ٹھیک ہے constant time constant values کو اگر آپ add کرتے ہیں تو کوئی constant answer آتا ہے نا two plus three plus four رکھیں گے تو answer آپ کے پاس کیا بان جائے گا nine بان جائے گا تو nine بھی ایک constant ہے تو c2 plus c3 plus c4 ان تینوں کو جب آپ add کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا c5 آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی constant آ جائے گا اب next میں ہے کہ جو submission کے formula آپ کو میں نے بتایا تھے وہ formula آپ نے زیر میں رکھنا ہے کہ یہ جو variable ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو i کا variable ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ submission کے بعد جو values آ رہی ہے بریکٹ میں اس میں i اگر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نا اگر تو جو value ہوگی وہ i پر dependent ہوگی اس کو آپ نے common نہیں لینا اگر تو یہاں پر جو value ہوگی وہ constant ہوگا تو اس کو آپ common لے سکتے ہیں نا جس طرح c5 تھا تو c5 آپ جہاں وہ i پر depend نہیں کر رہا تو اس کو ہم نے common کر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بریکٹ میں کیا بات جائے گا one صحیح ہے تو آپ کے پاس یہ question بانیں گے c1 plus c5 into submission submission کی جو بھی values تھی اور last میں آپ کے پاس one آ گیا نا اب یہ والی جو submission ہے اس کا answer آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والا جو pattern ہوگا جب آپ کے پاس یہاں پر کوئی variable ہوگا یہاں پر کوئی constant ہوگا تو اس کا answer کیا ہوگا نا تو اس کو solve کرنے کی solution جو ہے وہ آپ کے پاس method ہے آپ کو formula بھی given ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ والا جو formula یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہاں submission کے ساتھ یہاں پر constant ہوگا اور نیچے آپ کے پاس کوئی variable ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والا formula کیا آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جو i کی value نیچے ہے low limit میں اور جو اوپر ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر نا تو اس کو دیکھیں فرمولے کی فارم میں جب لکھا تو upper value minus lower value plus one یہ اس کا answer ہے نا upper value minus lower value plus one تو اب یہاں پر یہ والا جو submission ہمارے پاس question میں ہے اس میں دیکھیں upper limit ہمارے پاس n ہے low limit ہمارے پاس zero ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا n minus zero plus one ٹھیک ہے تو b کی value ہمارے پاس n ہے a کی value ہمارے پاس تو یہ فرمول ہے جب ہم نے apply کیا تو ہمارے پاس جاہے وہ bracket میں کیا بات جائے گا n plus one تو c5 کو آپ نے جاہے وہ n کے ساتھ بھی multiply کر دیا اور bun کے ساتھ multiply کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو equation بن گیا وہ c1 plus c5 n plus c5 بن گیا تو اب میں نے جاہے وہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جتنے بھی constant چیزیں ہوں گی ان کو ہم ignore کر دیں گے اور جو input size جو ہوگا اس کے ساتھ سے جو n جو ہم نے لکھا اس کے ساتھ سے ہمارے پاس جو جو notation بن گی اس کو ہم جاہے وہ time complexity والی فارم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا big o of n بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ والی جو ہے وہ example جو ہے وہ complete ہو جائے گی ہمارے پاس ایک loop تھا اس کا ہم نے submission کی فارم میں convert کیا تھا پھر submission کو کس طرح solve کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھا اگر یہ والی فارم بن گی جس میں i کی value جو ہے وہ جو یہاں پر submission کے بعد جو value آ رہی ہے اس پر depend نہیں کر رہی ہوگی پھر آپ نے یہ والا formula use کرنا ٹھیک ہے تو اس formula کو پھر آپ نے جو given question ہوگا اس پر آپ نے mat کرنا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں b کی value n ہے اور a کی value یہاں پر zero ہے تو ہم نے جاہے وہ n minus zero لکھ لیا پھر اس کے بعد plus one لکھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد brackets کو open کیا اور ہمارے پاس over our result بان لے گا ٹھیک ہے تو میتہ student آپ کو جاہے وہ time complexity nurses کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ بھی اس میں ہم نے discuss کر لی ہیں mission symbols جو ہے وہ اس کی جو first example ہے وہ بھی ہم نے discuss کر لیا باقی پھر جو ہے وہ ہم next example جو ہے وہ next باری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ discuss کرتے ہیں تین کیو اللہ حافظ تین کیو